اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوشحامدید کہتے ہیں دوستو ابھی تک کی ویڈیوز میں ہم نے بات کی ہے ہاو ٹو مائگریٹ او ورڈ پریس سائٹ ہاو ٹو مائگریٹ اینی ویب سائٹ ہاو ٹو کنفیگر لوکل سرور یوزنگ ایمپس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنا سرور گوگل کلاوڈ پر کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ گوگل اس کے لئے آپ کو فائف ہنڈرڈ کا کریڈٹ دے رہا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم نے جا کے سرچ میں لکھنا ہے صرف گوگل کلاوڈ یہ ہمارا سرچ پر جو اوپن ہو گیا اور اس کے بعد یہ سب سے اوپر آپ کو جو لنک نظر آ رہا ہے نا گوگل کلاوڈ یہ کلاوڈ ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام اس کو جا کے آپ نے اوپن کر لینا ہے پھر اس کے بعد یہ جو اوپر کنسول کا بٹن ہے نا آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے یہ ہمارا پیج اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ ایڈ نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ آپ ایک نیو پروجیکٹ پہ کلک کر کے ایڈ کر لیں گے میرے یہ آلریڈی پروجیکٹس کریٹیڈ ہیں اس لیے میں ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے اپنا پروجیکٹ سلیکٹ کر لیا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو three lines بنیمی ہیں column wise تو ان پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایک آپ نے اوپشن دیکھنا ہے compute engine کے نام سے جیسے ہی آپ اس کے یہ سب ٹیب میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن ملے گا vm instance کا اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے آپ directly اس پیج پہ redirect کر جائیں گے vm instance کے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے نا آپ کے پاس three options آئیں گے create import take the quick start تو آپ نے یہاں پہ create کے button پہ کلک کر لینا ہے پھر سب سے اوپر آپ instance کا نام دیں گے چلے میں دے دیتا ہوں جو میرے project کا نام ہے website forest ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ ہمیشہ small میں ہوگا کبھی capital نہیں ہوگا اس کے بعد لیبل کو آپ as this چھوڑ دیں zone بھی رہنے دیں اور یہاں پہ آپ جا کے select کریں گے کہ آپ کے سرور کی ریم وغیرہ کتنے required ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جائے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے فرض کرو اگر ہم کرتے ہیں یہ ایک cpu اور چھے سو چودہ ریم تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ میں اس نے بتایا ہے کہ اس کی آپ کو monthly cost پڑے گی 2.28 ڈالر ٹھیک ہے ویسے تو یہ آپ کو google credit دے رہا ہے یہ آپ کو 500 ڈالر کا credit دیتا ہوتا ہے میں نے mostly تو use کر لیا میرے پاس 143 ڈالر کا credit remaining ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کا 4.28 ڈالر کا credit لے گا جب اگر آپ بالکل smallest پڑے کرتے ہیں 614 بٹ اس سے speed بہت زیادہ slow ہو جائے گی آپ کے server کی پھر اس کے بعد اسی طرح یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو چلو ہم کوئی اچھا سا کرتے ہیں جس سے ہمیں اچھا سپیڈ مل سکے تو میں اچھا کرتا ہوں کہ 4 core کر لیتا ہوں اور 15 GB RAM کر لیتا ہوں اس کی ہمارے پاس جو cost ہوگی ہے 97 ڈالر ہوگی پر منت تو چلو ہم اس کو تھوڑا سا کم کر لیتے کیونکہ یہ کافی زیادہ ہو جائے گا اس کو ہم ایسا کر لیتے ہیں 367 GB کر لیتے ہیں اس کو یہ ہمارے پاس 24 ڈالر ہو گیا یہ اچھا ہے اس کے بعد next time میں select کر لینا ہے operating system کے بارے میں یہاں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ centos کو select کر لیتے ہیں اور centos 7 ورین کر لیتے ہیں پھر یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سی کرنا چاہیں گے SSD چاہیے standard چاہیے اور balance چاہیے تو چلو ہم standard کو یہ رہنے دیتے ہیں اور یہ disk space پوچھ رہے تھا 20 GB کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہم ایک learning purpose کے لیے کر رہے ہیں آپ اس کو اپنے requirement کے مطابق adjust کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کچھ details پوچھیں گے ہیں ان کو آپ as it is default رہنے دیں پھر یہ آتے ہیں firewall rules آپ یہ دونوں کو allow کر دیں HTTPB اور HTTPSB اس کے بعد آپ یہاں پہ create کے button پہ کلک کر دیں یہ ہمارا سرور ابھی ready ہو رہا ہے یہ ہمارا سرور ready ہو چکا ہے اس کے بعد ایک اور بات جو بہت ہی important ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے سرور کی جو IP ہے نا وہ آپ کو static رکھنی ہوتی ہے یہ کبھی بھی dynamic نہیں ہونی چاہیے تو اس کو ہم static کیسے کریں گے یہاں سے ہم جائیں گے view network details پہ کلک کریں گے یہ ہمارے پاس کچھ options آ چکے ہیں VPC network external IP firewall rules اس پہ ہمیں جا کے کلک کرنے external IP پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو IP ہے نا یہ ہمارے پاس کونسی ہے iffremel تو ہم نے اسے کیا کر دیتے ہیں static جسٹ آپ اس کو یہاں سے static پہ کلک کریں گے اور نام دے دیں گے سرور IP میں اس کو سرور IP دے تو آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں ایک چیز یاد رکھیں گے یہ ہمیشہ small میں ہوں گے اگر آپ capital کریں گے تو آپ کو allow نہیں کرے گا اور reserve پہ آپ کلک کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری IP reserve ہو چکی ہے اب ہم واپس جاتے ہیں اپنے انجن پہ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کو بتانی تھی کہ آپ جب بھی اس میں کوئی انسٹال کرتے ہیں آگے سسٹم مطلب کہ فرض کرو آپ انسٹال کر رہے ہیں cPanel تو اس کے لئے آپ کو اپنے firewall rules create کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو میں تو اس سرور کو already use کر رہا تھا اس لئے definitely یہاں پہ کچھ نہ کچھ firewall rules ہوں گے یہ دیکھیں cPanel کو already create ہوا گا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح DNS FTP PHP MyAid میں جتنے required یہ ہوا گا ہے یہ WHM کا بھی ہوا گا ہے تو آپ کو اس طرح باقیدہ firewall route create کرنے ہوگے چلیں میں آپ کو ایک عدد آئے تو آپ کس طرح create کریں گے یہ آپ یہاں سے create firewall پہ click کریں گے یہاں پہ آپ name دے دیں گے جو بھی آپ دینا چاہیں description دیں گے اور نیچے آکے یہ TCP پہ click کریں گے اور یہاں پہ آپ port number دے دیں گے جو آپ دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب جیسے cPanel کی port ہوتی ہے ہمارے پاس 2083 اور اگر آپ WHM کو access کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی port ہوتی ہے 2087 اور اس کے بعد آپ نے create button پہ just click کر لینا ہے یہاں سے آپ اپنے server کو کیسے access کر سکتے ہیں یہ ہے آپ کے پاس ssh آپ اس کو just click کریں گے یہ ہمارا ssh ایک new tab میں اس کے ساتھ open ہو رہا ہے یہ open ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب فرض کرو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ cPanel install کریں تو آپ یہاں سے cPanel بھی install کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ یہاں سے آپ cWP جو آج کل centos web panel بہت famous ہو رہا ہے آپ وہ بھی install کر سکتے ہیں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان چیزوں کے بارے میں سکھیں گے اس ویڈیو میں ہم نے صرف یہ چیز سکھی کہ آپ اپنا ایک server google cloud کے ساتھ کس طرح establish کر سکتے ہیں next ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اپنے server پر cPanel کیسے install کر سکتے ہیں اور اسے use کر سکتے ہیں next ویڈیو تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ